پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک کا آج سے لاہور سے آغاز ہوگا شاہم احمد قریشی کا گرفتاری دینے کا اعلان عمر صرف راہ سیما اور ولید اقبال کی جیل جانے کے تیار دو سو کارکن بھی ہمراہ ہوں گے فواد چوزی کہتے ہیں کہ جالی مقدمات سے بہتر ہے ہم خود ہی گرفتاری دیتے ہیں ساری پارٹی جو ہے وہ جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہے اور ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس تحریک میں گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہے شاہم احمود قریشی صاحب نے حسد عمر صاحب نے اس بات کے اوپر انسسٹ کیا کہ وہ کل ہی گرفتاری دیں گے لیکن ابھی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ایک فیصلے کے تحت آگے بڑے گی جس نے قانون ہاتھ میں لیا اسے دھر لیا جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا پی ٹی آئی کا دو ٹوک پیغان کہتے ہیں جل بھرو تحریک عمران خان کا ڈراما ہے پی ٹی آئی سستی شہرت حاصل کرنا چاہتی ہے قانون ٹھکنوں کا حاصل شہرہ بنقاب کریں گے زمنی الیکشن نہیں لڑیں گے اتحادی جماعتیں ایک پیش پر آگئیں وزیر اطلاعات مریو آنکزیب کہتی ہیں کہ فسادی جماعت زمنی الیکشن لڑے اور اسمبلی میں آ جائے یہ کبھی اسطیفوں کی منظوری اور کبھی اسطیفے منظور نہ کرنے کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں فسادی جماعت چکرا چکی ہے کہ کیا کرے عدالت جائے اسمبلی جائے یا الیکشن میں جائے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ مصطفی ہو جائیں پاکستان بار کونسل اپنے طور پر کریں گی اور باقی پانچ بار کونسل اپنے طور پر کریں گی یہ چھے ریفرنس ہوں گے سو سیپریٹلی فائل ہوں گے کوٹس دیں گے اور ان کو سنیں گے اس کے بعد ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم ان کو انٹینڈڈ جانے نہیں دے رہے پرویز الہی کی آڈیو لیگ سے بھنچار ملک بھر کی بار کونسلز نے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس ظاہر کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان بار کے وائش شیرمن حسن رضا پاشا کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن مطالبہ کیا تھا کہ جج صاحب مصطفی ہو جائیں توقع کرتے ہیں کہ جج صاحب وحدہ چھوڑ دیں گے آرٹیکل دو سو نو کے تحت آئندہ ہفتے جج کے خلاف تمام بار کونسلز الہدہ الہدہ ریفرنس ظاہر کریں گے وزیراعظم شاہباز شریف کی زیرستدارت نون لیگ کا اہم مشابت ایجلاس قانونی ٹیم کی مشاورت سے حقمت عملی تیار دو ججز سے کہا جائے گا کہ وہ مسلم لیگ نون کے مقدمات نہ سنے ایک جج کی حال ہی میں مبینہ آڈیو لیگ ہوئی دوسرے جج نے نواز شریف کو ناہل قرار دیا تھا نیب راول پرنڈی نے توشہ خانہ کیس کی تحقیقات کے لیے عمران خان اور ان کی علیہ بشرا بی بی کو ناہم آش کو طلب کر لیا نوٹس میں شامل دفعوں میں چھے رولکس گھڑیوں اور ایک آئی فون کا سوال پوچھا گیا ہے نیب کا پرویس فٹک شاملوز قریش کا فواد صادری کو بھی بلاوا نیب ٹیم کیس کی تحقیقات کے لیے دوبائی زائے گی عمران خان پر تحائف کا ریٹ کم لگانے کا الزام چیرمن نیب آفتاب سلطان عہدہ سے مصطافی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی آفتاب سلطان نے مقدمات بنانے کے دباؤ پر استیفہ دیا نیب ترمیمی ایکٹ کے تحت نیب کے اختیرات کم کرنے پر بھی تحفظات تھے نیبٹی چیرمن زہر شاہ نے قائم مقام چیرمن کے فرائے سنبھا لیے ڈی جیز نیب کی تبدیلیوں کا بھی مکان وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ملکی سیاسی صورتحال سے متعلق اہم فیصلہ متوقع سردر کا الیکشن کی تاریخ کا اعلان اجنڈے میں شامل نیبٹی چیرمن نیب کی تقریری پر بھی غور ہوگا وزیر خزانہ ساگڑھار موشی صورتحال پر بریفنگ دیں گے مطلوعی کاف کے سروراچ عہدی شجاعت حسین نے پرویز اللہی کی بنیادی رکنیت ختم کر دی پارٹی عہدے سے بھی چھٹی پرویز اللہی ساتھ کے سمیت کھلاڑی بن گئے ساوے کزیرہ پرویز اللہی پی ٹی آئی کے سدر ہوں گے موسیقی